بسم اللہ الرحمن الرحیم لونگ برڈ کمپلیکس امران سیریز مصنف مظہر کلیم ایم اے امران اور تنویر دونوں کاریں جن میں میجر براؤن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں لدی ہوئی تھیں لے کر اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں کیپٹن رینڈل اور اس کا گروپ ان کاروں پر میزائل فائر کرنے کے لئے چھپا ہوا تھا اس جگہ سے تقریباً سو گز پہلے ایک خاصا تنگ سا موڑ موجود تھا اور شاید کیپٹن رینڈل نے اس جگہ کو آپریشن کے لئے اس لئے منتخب کیا تھا کہ آنے والوں کو موڑ مڑ کر فائی طور پر کور کیا جا سکے اور انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکے لیکن یہی موڑ امران اور تنویر دونوں کی پلیننگ کے لئے بہترین ثابت ہوا تھا ان دونوں نے کاروں کو اس موڑ پر روک دیا تھا اور پھر اس ٹریرنگ کو بیلٹس کی مدد سے اس طرح فکس کر دیا تھا کہ اس ٹریرنگ گھوم کر جیسے ہی سیرہ ہوتا مکمل طور پر جام ہو جاتا اور کار سیدھی آگے دورتی ہوئی چلی جاتی ایکسیلیٹر پر مکمل دباؤ ڈالنے کے لئے انہوں نے ایک بڑا سا پتھر ایکسیلیٹر کے ساتھ اس طرح رکھ دیا تھا کہ صرف پہ کے ایک اشارے سے پتھر ایکسیلیٹر پر جم جاتا یہ انتظامات مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کاریں سٹارٹ کی آگے امران کی کار تھی جبکہ پیچھے تنویر کی اور پھر موڑ کاٹتے ہوئے انہوں نے کار کی رفتار کو بڑھایا اور پھر موڑ کے قریب امران نے پیر کی مدد سے بھاری پتھر کو ایکسیلیٹر پر رکھا تو کار کی رفتار اور بھی زیادہ تیز ہو گئی امران نے بچھلی کیسی تیزی سے کار کا دوازہ کھولا اور دوسرے لمحے لمبی سے چھلانگ لگا کر وہ سڑک کے کنارے کھیت میں گرا اور پھر رول ہوتا چلا گیا پیدا ہو جانے والے گپ اندھیرے کی وجہ سے اس کی کار سے چھلانگ کو کیپٹن رینڈل اور اس کے ساتھی نہ دیکھ سکیں گے کار کی انتہائی تیز رفتائی کی وجہ سے امران کے باہر چھلانگ لگاتے ہی دوازہ خود بخود دھماکے سے بند ہو گیا امران کا جسم کافی دور تک رول ہوتا چلا گیا اور پھر امران جیسے ہی سنبھلا اس سے میزائلوں کے خوفناک فائروں کی آوازیں سنی اور وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس سے اپنی آنکھوں کے سامنے دونوں کاروں پر میزائلوں کی بارش ہوتے اور پھر انہیں ہوا میں اڑ کر تباہ ہوتے ہوئے اور اس کے پرزوں کو بکھرتے دیکھا تھا تم ٹھیک تو ہو امران کے عقوب میں تنویر کی آواز سنائے دی اور امران تیزی سے مڑا تم اپنی سناؤ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی امران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں تنویر نے جواب دیا اوکے آؤ اب دوسری طرف چلیں امران نے کہا اور پھر انہوں نے تیزی سے سڑک کروس کی اور دوسری طرف کھیتوں میں موجود درختوں کے درمیان دورتے ہوئے وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں اس نے جولیا کو کار سمیت پہنچنے کا کہا تھا وہاں جولیا موجود تھی جبکہ باقی ساتھی اس کی ہدایات کے مطابق کھیتوں کے درمیان سے گزر کر کیپٹن رینڈل اور اس کے گروپ کے عقوب میں پہنچنے کے لیے جا چکے تھے امران اور تنویر کو دیکھتے ہی جولیا کا ستہ ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا تھا مجھے تم دونوں کی فکر تھی کیونکہ تمہاری معمولی سی غلطی بھی تمہاری محلک ثابت ہو سکتی تھی جولیا نے بے اختیار ہوتے ہوئے کہا تم فکر نہ کرو ہم دونوں کا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا بے اختیار جھہم سی گئی جبکہ تنویر بے اختیار ہنس پڑا اب ہمیں بھی وہاں پہتنا چاہئے تنویر نے امران سے کہا نہیں ہم یہی رہیں گے ابھی کافی بہت لمبا کام ہے کلنل لیویڈ وہمی آدمی ہے اگر اسے معمولی سا بھی شبہ پڑ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سارے علاقے کو ہی گھیڑ لیں ایسی صورت میں ہمارا ایک جگہ اختیار ہونا ہمارے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے جولیا کار میں موجود بیک میں نائٹری سکوپ ہے وہ مجھے نکال دو تاکہ میں کسی درخ پر چڑھ کر اب اتمنان سے اس ایکشن فلم کا باقی حصہ دیکھ سکو امران نے کہا تو جولیا نے سر ہلایا اور تیزی سے کار کی اکبی نشست کی طرف موڑ گئی چرنا مہ بعد اسے نائٹ ٹیلیسکوپ لاکر امران کو دے دی امران نے اسے گلے میں ڈالا اور پھر قریب موجود انچے درخ کی طرف بڑھ گیا تم دونوں مشین گنے لے کر ایک دوسرے سے فاصلے پر رہو گے اور ہر طرف سے پوری طرح محتاط رہو گے بازی کسی وقت بھی پلٹ سکتی ہے امران نے درخ پر چڑھتے ہوئے جولیا اور تنویر سے کہا اور پھر وہ انچے درخ پر چڑھ کر ایک دو شاخے میں جم کر بیٹھ گیا اور اس نے نائٹ ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگا لی اس نے دیکھا کہ جی جگہ کیپٹر رینڈل اور اس کے گروپ نے آپریشن مکمل کیا تھا وہاں جگہ جگہ سرچ لائٹ لگائی جا رہی تھی اور امران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے کیونکہ سرچ لائٹیں اس کی پلیننگ کو ناکام بھی کر سکتی تھی کیونکہ اس طرح لاشے زیادہ آسانی سے پہچانی جا سکتی تھی لیکن اسے حوصلہ اس بات کا ہو رہا تھا کہ کیپٹر رینڈل اور اس کے ساتھیوں نے دونوں کاروں پر اس قدر بے تہاشا میزائل فائد کیے تھے کہ کسی لاش کا صحیح سلامت رہ جانا تقریباً ناممکن تھا تھوڑی دیر بعد سرچ لائٹیں روشن ہو گئی اور اب وہ جگہ تیزی سے روشنی کی وجہ سے بقائے نور بنی ہوئی تھی تباہ شدہ اور جلی ہوئی کاروں کے دھانچے نائٹ ٹیلیسکوپ میں اب اسے اور زیادہ صاف دکھائی دے رہے تھے حتیٰ کہ کاروں کے ٹوٹے ہوئے پرزے اور لاشوں کے بکھرے ہوئے ٹکرے تک اسے یہاں بیٹھے نظر آ رہے تھے اس علم میں عمران کو اچانک خیال آیا کہ اگر کلنل ریویڈے میجر برانگ کو ٹرانس میٹر پر کال کی تو پھر مسئلہ بن جائے گا کیونکہ ٹرانس میٹر کار میں نصب تھا اور کار نیچے تھی اسے نائٹ ٹیلیسکوپ کو واپس گلے میں ڈالا اور تیزی سے نیچے اترنے لگا کیا ہوا؟ اس کے نیچے اترتے ہی ایک طرف سے جولیا کی آواز تنائی دی وہ ایک درخ کی اوٹ سے نکل کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی ٹرانس میٹر کار میں ہے اور کلنل ریویڈ لازمان تصدیق کیلئے میجر برانگ کو کال کرے گا امران نے کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو پھر جولیا نے کہا ٹرانس میٹر پر فکس فریکنسی مجھے چیک کرنا ہوگی پھر اسے آف کر دوں گا اور اپنے ٹرانس میٹر پر وہی فریکنسی ایڈجسٹ کر دوں گا پھر بات بنے گی امران نے کار کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا دس منٹ بعد امران جب کار سے باہر آیا تو وہ کار میں نصب ٹرانس میٹر کی فریکنسی اپنی جیب میں موجود ٹرانس میٹر پر نہ سے فکس کر چکا تھا بلکہ اس نے کار کا ٹرانس میٹر بھی آف کر دیا تھا تاکہ کال یہاں ریسیو ہی نہ ہو سکے پوری طرح ہوشیار رہنا انہوں نے سر چلائٹیں لگا دی ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ میجر براؤن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پہچان لیں ایسی صورت میں وہ لازمانی ساری علاقے کو گھیڑنے کی کوشش کریں گے امران نے جولیا سے کہا اور جولیا کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ ایک بار پھر تیزی سے درخ پر چڑھتا چلا گیا درخ پر اسی جگہ بیٹھ کر جب اس نے گلے میں لٹکی ہوئی نائٹ ٹیلیسکوپ کو آنکھوں سے لگایا تو منظر ویسے ہی تھا اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی امران نے سر کو ادھر ادھر گھما کر جائزہ لینا شروع کر دیا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کلنل ڈیویڈ کی کار ہے جب آپریشن سپورٹ پر جا رہا ہے وہ کلنل ڈیویڈ کی فطرت کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ایسے خطرناک مواقع سے ہمیشہ دور ہی رہتا تھا اور جب تک آپریشن مکمل نہ ہو جائے وہ آپریشن سپورٹ پر نہ آتا تھا اب اسے کیپٹر رینڈل نے اطلاع دی ہوگی اس لیے اب وہ آپریشن سپورٹ پر جا رہا ہوگا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کار کو وہاں رکھتے ہوئے دیکھا اور نائٹ ٹیلی اسکوپ میں کلنل ڈیویڈ کو کار سے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا پھر کلنل ڈیویڈ ایک اور آدمی کے ساتھ کاروں کی طرف بڑھتا چلا گیا اور عمران سمجھ گیا کہ یہ دوسرا آدمی کیپٹر رینڈل ہوگا تھوڑی دیر بعد اس نے کئی آدمیوں کو لاشوں کے ٹکرے سمیٹھتے اور ان علاقہ سڑک پر رکھتے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک طویل سانس لیا اس کی سائی پلیننگ کا انحصار اب اس بات پر تھا کہ کلنل ڈیویڈ ان کی لاشوں کو پہچانتا ہے یا نہیں وہ مسلسل دیکھتا رہا تھوڑی دیر بعد لاشوں کے ٹکرے سڑک پر رکھ دیئے گئے اور پھر ان لاشوں کی ایجسمنٹ ہونی شروع ہوگی تھوڑی دیر بعد اس نے کلنل ڈیویڈ اور کیپٹر رینڈل کو تیزی سے واپس ایک طرف کھڑی ہوئی کار کی طرف بڑھتے دیکھا اور کلنل ڈیویڈ کے انداز میں جو تیزی تھی اس نے اسے چونکا دیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی خاص بات پر بکھلا سا گیا ہو چنل محباد ہی امران کی جیب میں موجود ٹرانس میٹر پر کال آنا شروع ہوگی تو امران سمجھ گیا کہ کلنل ڈیویڈ کو یقیناً کسی لاش پر شک پڑ گیا ہے اور اب وہ میجر براؤن سے بات کر کے اس شک کو دور کرنا چاہتا ہے اسے معلوم تھا کہ کلنل ڈیویڈ نے میجر براؤن کو ہدایت کی تھی کہ وہ امران اور اس کے ساتھیوں کی کاروں کے اقوب میں موقع پر پہنچے اور ظاہر ہے امران ایسا نہ کر سکتا تھا اس لئے میجر براؤن کے اب تک وہاں نہ پہنچنے کی وجہ سے بھی کلنل ڈیویڈ چونک پڑا ہوگا اس نے ٹرانس میٹر جیب سے نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو کلنل ڈیویڈ کالنگ اور کلنل ڈیویڈ کی تیز آواز اور چکتی ہوئی آواز تنائی تھی تو امران بے اختیار مسکرہ دیا یا سر میجر براؤن اٹینڈنگ یوں اور امران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تاکہ اس کی لہجے کا اثر کلنل ڈیویڈ پر پڑ سکے لہجہ اور آواز میجر براؤن ہی کی تھی کہاں ہو تم تمہیں میں نے کہا تھا کہ تم امران اور اس کے ساتھیوں کی کاروں کے پیچھے یہاں کیپٹر رینڈل والے سپورٹ پڑھاؤ لیکن تم ابھی تک یہاں نہیں پہنچیں جواب دو کیا ہو گیا ہے تمہیں اور کلنل ڈیویڈ کا لہجہ غصیلہ تھا لیکن بہرحال اس بار اس کی لہجے میں پہلے جیسا غصہ موجود نہ تھا اور امران سمجھ گیا کہ اس کی اتمنان بھری لہجے میں جواب دینے کا بہرحال کلنل ڈیویڈ پر مضبط اثر پڑا ہے سر کار اچانک خراب ہو گئی ہے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں امران نے اس کے ساتھیوں کا کیا ہوا سر امران نے کہا وہ تو مارے جا چکے ہیں امران کا آدھا چلا ہوا چہرہ دستیاب ہوا ہے لیکن اس کا آدھا چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ میک اپ میں نہیں تھا اور کلنل ڈیویڈ کی تیز آواز چنائی رہی اور امران سمجھ گیا کہ کلنل ڈیویڈ کس مقصد کے لئے کال کرنے پر مجبور ہوا ہے وہ اس آدھے چہرے کی وجہ سے مشکوک ہو گیا تھا کیونکہ اب تک اسے یہ ریپورٹ نہ دی گئی تھی کہ امران اپنے اصل چہرے میں ہے اور ظاہر ہے ایسا ممکن ہی نہ تھا لیکن امران پہلی سفدر کو اس بارے میں ہدایت کر چکا تھا وہ سب مقامی میک اپ میں تھے سر لیکن سر وہ ماس میک اپ میں تھے میں نے خود چک کیا تھا اور امران نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تمہیں یقین ہے اور کلنل ڈیویڈ کا لہجہ امید بھرا تھا اور امران بے اختیار مسکرا دیا جی ہاں سر میں نے خود قریب سے دیکھا تھا سر اور امران نے بڑے بار اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ پھر ٹھیک ہے کیپٹن رینڈل کی بات درست ہے اس کا ماسک جل گیا ہوگا ٹھیک ہے اوکے جلدی کارک ٹھیک کر کے آؤ اور کلنل ڈیویڈ نے اس بار انتہائی اتمنان بھری لہجے میں کہا یس سر کوشش کر رہا ہوں سر امران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے اوہر اینڈال کی آواز سنے لی اور اس دنے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا امران نے مسکراتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کیا لیکن چند لبوں بعد ہی ایک بار پھر ٹرانس میٹر سے کال آنا شروع ہو گئی تو امران بے اختیار چونک پڑا اس کے چہرے پر حیرت کی تاثرات ابر آئے تھے کیونکہ ابھی تو کلنل ڈیویڈ نے کال آف کی تھی پھر اتنی جلدی تو دوبارہ اس کی کال نہ آ سکتی تھی اور دوسرا کون میجر براؤن کی اس مخصوص فریکرنسی پر کال کر سکتا تھا اس نے ہونٹ بھیجتے ہوئے ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو ہیلو کرنل ڈیویڈ کالنگ اور کرنل ڈیویڈ کی تیز آواز سنے لی یس سر میجر براؤن اٹینڈنگ یو سر اور امران نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تمہاری کار ٹھیک ہو گئی ہے یا نہیں اور کرنل ڈیویڈ نے تیز لہجے میں پوچھا یس سر تقریبا ٹھیک ہو گئی ہے سر اور امران نے گول مول سے لہجے میں کہا تمہیں سکروں کہ کار ٹھیک کر کے ہیڈکورٹر پہنچ جاؤ ہم سب وہیں پہنچ رہے ہیں اور اور اینڈال کرنل ڈیویڈ کی تیز آواز سنے لی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور امران نے اتمنان کا ایک طویل سانس دیتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کر دیا اس کے چہرے پر انتہائی اتمنان کے تاثرات ابر آئے تھے کیونکہ کرنل ڈیویڈ کی اس ہدایات کا مطلب تھا کہ اسے ان لاشوں پر شک نہیں پڑا تھا اور وہ انہیں امران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں سمجھ کر ہیڈکورٹر لے جا رہا ہے اس نے ٹرانس میٹر واپس جیب میں ڈالا اور گلے میں لٹکی ہوئی نائٹ ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگا دی اس نے دیکھا کہ کیپٹنر رینڈل کے آدمی اب لاشوں کو اٹھا کر اپنی کاروں میں ڈال رہے تھے تھوڑی دیر بعد سرچ لائٹیں بھی آف ہو گئی اور پھر کچھ دیر بعد اس نے چھ سات کاروں کو ایک دوسرے کے پیچھے دورتے ہوئے مین روڈ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا سب سے آگے وہی کار تھی جس پہ کرنل ڈیویڈ آیا تھا امران چشم تصور سے کرنل ڈیویڈ کی حالت کو دیکھ کر دلی دل میں ہس رہا تھا اسے معلوم تھا کہ کارنل ڈیویڈ اس وقت امران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں سمیت ہیڈکورٹر جا رہا ہے اور ظاہر ہے اس کی مصرد قابل دید ہوگی تھوڑی دیر بعد ساری کاریں اس کے سامنے سے گزر کر جب آگے بڑھ گئی تو امران نے نائٹ ٹیلیسکوپ کو آنکھوں سے علایدہ کر کے گلے میں لٹکا لیا اور پھر تیزی سے درخ سے نیچے اترنے لگا دوبارہ کول آئی تھی اس کلنل ڈیویڈ کو شک تو نہیں پڑ گیا تھا امران کے نیچے پہنچتے ہی جولیا نے کہا پڑ تو گیا تھا لیکن پھر دور ہو گیا اب وہ فاتحانہ انداز میں مارچ کرتا وہ اپنے ہیڈکورٹر جا رہا ہے اب ہمیں اس آپریشن سپورٹ پر پہنچنا ہے امران نے کہا اسی لئے میں تنویر بھی ایک طرف سے آ گیا اور چند لمحو بعد وہ تینوں کار میں بیٹھے اس طرف کو بڑھے چلے جا رہے تھے ڈرائیونگ سیٹ پر امران تھا اور وہ کار کو کھیتوں کے درمیان سے گزار کر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کھیتوں کے درمیان سے کار چلا کر تنگ ہو رہے ہو سڑکی طرف سے ہو کر اتمنان سے چلو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی جولیا نے کہا میں اس لئے کھیتوں کے درمیان چل رہا ہوں تاکہ وہاں موجود ہمارے ساتھی سمجھ جائیں کہ اس کار میں ہم ہی ہیں وانہ سڑکی امران نے اس اسپورٹ کے قریب پہنچ گیا اس نے جیسے ہی کار روکی ادھر ادھر سے سفدر اور کیپٹن شکیل نے کر کر قریب پہنچ گئے امران جوریا اور تنویر تینوں کار سے نیچے اتر آئے امران صاحب کرنل ریویڈ کو آپ کی علاج پر شک پڑ گیا تھا لیکن پھر اس کا شک دور ہو گیا سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا ظاہر ہے یہ اہمیت مجھے ہی حاصل ہو سکتی ہے اب تنویر کی علاج تو مشکوک ہوئی نہیں سکتی امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جیسے تم مشکوک ہو اس طرح تمہاری علاج بھی مشکوک ہے تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے اب کیا پروگرام ہے امران صاحب سفدر نے کہا اب قصبہ الجوف پہنچنا ہے وہاں میرا خیال ہے کہ ڈومیری اور اس کے گروپ سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے امران نے کہا تو آپ اس ڈاکٹر ہارنگ کی ریائشگاہ پر قبضہ کریں گے سفدر نے کہا ہاں وہیں سے اس لانگ برڈ کمپلیکس کا کوئی کلیو مل سکتا ہے امران نے جواب دیا تو پھر چلیں سفدر نے کہا ابھی نہیں میرا خیال ہے کہ کچھ دیر انتظار کر لیں کرنل ڈیویڈ ہیڈکوٹر گیا ہے وہ کوشش کرے گا کہ اسرائیل کے صدر کو اسی وقت یہ خوشکبی بھی سنائے اور ان سے اپنے کارنامے کو بھی کنفرم کرائے ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ صدر ڈومیری اور اس کے گروپ کو واپس بلوالے اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں بہت صحولت ہو جائے گی اور ڈکٹر ہارنگ کی ریائشگاہ پر ہمیں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے گا امران نے کہا لیکن ایسا ہوا بھی صحیح تو صبح ہی ہوگا رات کے وقت تو مشکل ہے جولیا نے کہا تمہاری نظر میں چونکے میری کوئی اہمیت نہیں ہے اس لئے تم یہ باتیں کر رہی ہو ورنہ اسرائیل کے صدر کو جیسی اطلاع ملی کہ کرنل ڈیویڈ مجھے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو وہ سب اس طرح حرکت میں آ جائیں گے جیسے انہوں نے پوئی دنیا کو فتح کر لیا ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بھی اختیار ہس پڑے اور پھر تقریباً ایک گھنٹے کی انتظار کے بعد انہوں نے دو کاروں کو قضبے کی طرف سے آتے دیکھا تو وہ سب الٹ ہو گئے ان سب نے اوٹ لے لی تھی تھوئی دیے بعد دونوں کاریں وہیں ان کے قریب ہی سڑک پر آ کر رکھ گئیں امران ایک درک کی اوٹ میں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا چند لمحباد اس نے کار میں سے ڈومیری کو اترتے دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہت رہنگ گئی ڈومیری کے ساتھ ایک اور عورت بھی تھی ان کے پیچھے ایک اور کار بھی رکھ گئی جس میں ایک مرد تھا تم لوگ ہیڈکورٹر چلو ہم آ رہے ہیں ڈومیری نے اکمی کار کے ڈرائیور سے کہا تو دوسری کار ٹرن لے کر آگے بڑھی اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گئی کہتی تم کار سے ٹوچ نکال لو ڈومیری نے مڑ کر دوسری عورت سے کہا تو اسے مڑ کر کار سے ایک ٹوچ نکالی اور پھر وہ دونوں تیز سے اس قدم اٹھاتی جلی ہوئی کاروں کی طرف بڑھتی چلی گئی کاش یہ کہاں میرے ہاتھوں مکمل ہوتا تو کتنا لطف آتا دور سے ڈومیری کی ہلکی سی آواز آئی تو امران بے اختیار مسکرہ دیا ان دونوں نے ٹوچ کی روشنی میں جلی ہوئی اور تباشدہ کاروں کا جہزہ لینا شکر کر دیا تھا ان کا خاتمہ نہ کر دیں اچانک ساتھ کھڑی جولیا نے کہا تو امران بے اختیار چونک پڑا اوہ یہ کام نہ کرنا ونہ سالہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا امران نے تیز لہجے میں کہا تو جولیا نے بے اختیار ہونٹ پھینچ لیے اور اس لئے میں انہیں دور سے دو اور کاریں الجوف کی طرف سے آتی دکھائی دیں وہ دونوں کاریں بھی ڈومیری کی کار کے قریب آ کر رکھ گئیں پہلی کار میں سے ایک لمبا ترنگا آدمی باہر نکلا مادام کوئی پرابلم اس آدمی نے سڑک سے ہی ڈومیری سے مخاطب ہو کر کہا اوہ نہیں تم جاؤ ہم ویسے ان کاروں کا جلزہ لی رہی ہیں ڈومیری نے انچی آواز پہ کہا یس مادام اس آدمی نے کہا اور دوبارہ کار میں بیٹھ گئے چلنا مو بعد دونوں کاریں تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئیں تھوڑی دیر بعد ڈومیری اور اس کی ساتھی عورت کیتھی واپس آئیں اور اپنی کار میں بیٹھ کر آگے بڑھ گئیں یہ تو ڈومیری اور اس کے ساتھی تھے لیکن بعد میں آنے والے کون تھے سفدر نے قریب آتے ہوئے کہا ان کے بولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ ان کا تعلق فوج سے ہے میرا خیال ہے کہ ان کے بعد میں آنے والوں کا تعلق یقیناً ملیٹری انٹیلیجنس سے ہوگا عمران نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا اب کیا پروگرام ہے جولیا نے کہا اب تم مکمل میدان صاف ہے اس لئے اب سیدھے ہارنگ ہاؤس چلنا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ سب کار کی طرف بڑھ گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ خاصی تیز رفتائی سے قضبہ الجوف کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے عمران صاحب اس ڈاکٹر ہارنگ کی رائشگاہ پر پھنس نہ جائیں پھنس افدہ نے کہا جس انداز میں ہمیں کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب ڈاکٹر ہارنگ باہ موجود نہ ہوگا وہ لا محالہ لونگ برڈ کمپلیکس میں شفٹ ہو چکا ہوگا اور لونگ برڈ کمپلیکس کو سیل کر دیا گیا ہوگا میں وہاں صرف اس لئے جا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ہمیں اس کمپلیکس کے بارے میں کوئی کلیو مل جائے اس لئے وہاں سے ہم نے مستقل طور پر نہیں رہنا بلکہ صرف وہاں کی تلاشی دینی ہے عمران نے جواب دیا اور اگر کوئی کلیو نہ ملا تو جولیا نے کہا تو پہ کسی نجومی کے پاس جا کر ذائچہ بنوانا پڑے گا عمران نے جواب دیا تو جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھیچ لیے تم سے تو بات کا نہیں عذاب ہے کارٹ کھانے کو دوڑتے ہو خود جو چاہے بکواس کرتے رہو جولیا نے چند نمہوں کی خاموشی کے بعد بنائے ہوئے لہجے میں کہا یہ جانبوچ کر ایسا کرتا ہے تاکہ اس کی اہمیت بنی رہے تنویر نے فوراں ہی بات کرتے ہوئے کہا میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی جو تم دونوں بہن بھائیوں کو اس قدر غصہ آ رہے ہیں اگر وہاں سے کلو نہ ملا تو ظاہر ہے کہ پھر کسی نجومی سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا ویسے نجومی تو ہمارے ساتھ ہی جا رہا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صفدر بے اختیار ہس پڑا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ نجومی سے امران کا اشارہ اس کی طرف ہی ہوگا نجومی تو تمہارا وہ وچڈ ڈاکٹر ہے جوزف جو ہر وقت نجانے کن کن دیوتاؤں کے نام لیتا رہتا ہے تنویر نے جواب دیا تو اس بار امران بھی ہس پڑا اس کا علم صرف افریقہ تک ہی محدود ہے امران نے جواب دیا تھوڑی دے بعد کار جب قصبے کے حدود میں داخل ہوئی تو اکہ دکہ آدمی ہی نظر آ رہے تھے سڑک کے کونے پر ایک آدمی ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹوچ اٹھائے کھڑا ہوا نظر آیا تو امران نے کار اس کے قریب لے جا کر روک دی اور وہ آدمی کار رکتے ہی چونک کر اسے دیکھنے لگا ڈاکٹر ہارنگ کی رائج کا کہا ہے امران نے ڈرائیونگ سیٹس کی کھرکی سے سر بہار نکال کر اس آدمی سے پوچھا تو اس نے جلدی سے راستہ سمجھانا شروع کر دیا اس کے تفصیل بتانے پر امران کو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ہارنگ کی رائج کا قصبے کی عام آبادی سے ہٹ کر تقریباً تین چار کلومیٹر دور باغ کے اندر بنی ہوئی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ باغ کے درمیان سے جاتی ہوئی سڑک سے گزرتے ہوئے درختوں کے درمیان بنی ہوئی ایک انتہائی شاندار اور پرشکوہ رہائشگاہ کی پیرونی گیٹ پر پہنچ گئے گیٹ بند تھا اور باہر کوئی آدمی بھی نظر نہ آ رہا تھا امران نے کار رکھی اور پھر خود ہی اتھا کر وہ پھارٹا کی طرف بڑھ گیا اور پھر ستون پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کر دیا کون ہے دور فون سے ایک مردانہ آواز سنے دی لہجہ بہت سخت تھا کلنل ریویٹ چیف آف جی پی فائی فائی توازہ کھلو امران بھی انتہائی کرکھ لہجے میں بولا اوہ یسر یسر دوسری طرف سے بکھلائی ہوئی آواز سنے دی اور چن لمباد بڑا سا پھٹا خود بخود کھلتا چلا گیا امران نے کار لے کر پوچھ میں روک دی اور پھر وہ سب کار سے نیچے اتر آئے اسی لئے میں اندرونی طرف سے ایک ملازم نمہ آدمی تیزی سے باہر نکل گیا جناب حکم فرمائیے جناب اس آدمی نے امران اور اس کے ساتھیوں کی طرف حیرت بھائی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا مادام ڈو میری کب گئی ہیں یہاں سے امران نے کرخت لہجے میں کہا سر ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اس آدمی نے موت دبانہ لہجے میں جواب دیا ہمیں اطلاع ملیا کہ یہاں دشمند کے ایجنٹ چھپے ہوئے ہیں امران نے کہا جناب یہاں تو صرف ہم چھ ملازمین ہیں جناب ڈاکٹر صاحب کے ملازمین اور تو یہاں کوئی بھی نہیں ملازم نے جواب دیا اوکے چلو کسی بڑے ہال کمرے میں چلو امران نے کہا اور آدمی سے ہلاتا ہوا مڑا اور امران سے آگے آگے چلنے لگا چلنا مباد وہ ایک کافی بڑے ہال کمرے میں پہنچ گئے تمام ملازمین کو یہاں بلاؤ اوستنو کوئی ملازم باقی نہ رہے کیونکہ میرے آدمی نے پوری عمارت کی تلاشی لینی ہے اگر کوئی باقی رہ گیا تو پھر وہ دشمن ایجنٹ ہی سمجھا جائے گا امران نے اسی طرح سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا یا سر ابھی بلاتا ہوں سر ملازم نے جواب دیا اور بیرونی دوازے کی طرف مڑ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہاں اس آدمی سمیت پانچ مرد پہنچ گئے ان سب کے چہروں پر حیرت اور خوف کے تأثیرات نمائی تھے آپ لوگ جا کر تلاشی لیں اور اگر کوئی آدمی نظر آئے تو اسے گولی مار دینا امران نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ سب سے ہلاتے ہوئے تیزی سے بیرونی دوازے کی طرف بڑ گئے تم سب میں سے ڈاکٹر ہارنگ کا سب سے پرانا ملازم کون ہے امران نے کہا جی میں ہوں اس آدمی نے کہا جسے پورچ میں آ کر امران سے بات کی تھی اور جو سب ملازمین کو ہال کمرے میں بلا کر لائیا تھا تمہارا نام کیا ہے امران نے پوچھا میرا نام مارٹن ہے جناب اس آدمی نے جواب دیا تم یہاں کے مقامی آدمی ہو یا دار الحکومت سے آئے ہو امران نے پوچھا جی میں تو ڈاکٹر ہارنگ صاحب کا خاندانی ملازم ہوں جناب میں تو ان کے گھر میں ہی پلا بڑھا ہوں مارٹن نے جواب دیا جب ڈاکٹر ہارنگ یہاں آئے تو تم ان کے ساتھی آئے تھے امران نے پوچھا جی ہاں جناب مارٹن نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ جب ڈاکٹر ہارنگ نے لیبارٹری بنوائی تھی وہ کبھی کبھار یہاں آتے تھے اس لیے اس وقت میں یہاں نہیں رہتا تھا ڈاکٹر صاحب کو یہاں مستقل طور پر آئے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوئے جناب مارٹن نے جواب دیا تم ان کے ساتھ لیبارٹری تو جاتے رہے ہوگے امران نے کہا جی نہیں جناب میں تو کبھی نہیں گیا مارٹن نے ہکلائے ہوئے انداز میں جواب دیا اور امران نے اسبات میں سر ہلا دیا تم سب لوگ یہاں کے مقامی ہو امران نے باقی ملازمین سے مخاطب ہو کر کہا جی نہیں جناب ہم سب کا تعلق دار الحکومت سے ہے جناب ان میں سے ایک نے جواب دیتے ہوئے کہا انہیں تو جناب ڈاکٹر صاحب ملازمین فراہم کرنے والی کمپنی کے ذریعے مانگوایا تھا مارٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا اور امران نے اسبات میں سر ہلا دیا حال میں چونکہ ہال میں چونکہ کرسیاں موجود تھیں اس لیے امران نے ان سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا وہ سب اپنے انداز اور چہروں سے ہی خالصتا ملازم لگ رہے تھے اس لیے امران کو ان کی طرف سے کوئی خطرہ بھی نہ تھا اور ویسے بھی اسے معلوم تھا کہ جی پی فائیف کے دہشت اتنی زیادہ ہے کہ یہ لوگ اس کی اجازت کے بغیر شاید مو سے ایک لفظ بھی نہ نکالیں گے تقیبہ نصف گھنٹے کے بعد ایک ایک کر کے ان کے سب ساتھی اندر داخل ہونا شروع ہو گئے کچھ نہیں ہے جولیا اور سبدہ نے کہا اوکے اس کا مطلب ہے کہ اطلاع غلط تھی امران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا یا سر یہاں تو کفالتو آدمی آیا ہی نہیں اور آ بھی نہیں سکتا کیونکہ مجھے حکم ہے کہ ہم کسی صورت بھی کسی کو اندر آنے نہ دیں لیکن آپ تو سرکاری آدمی ہیں جناب اس لیے آپ کو تو روکا بھی نہیں جا سکتا مارٹن نے دان تکاتے ہوئے خوش آمدانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے باقی ملازمین اپنا اپنا کام کریں البتہ مارٹن تم ابھی یہیں رہو گے امران نے کہا تو باقی پانچ ملازمین سلام کر کے مڑے اور بیرونی دوازے کی طرف بڑھ گئے یہاں کوئی ساؤنڈ پروف کمرہ ہے امران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا ہاں ایک کمرہ ہے جس سے دفتر بنایا گیا ہے وہ ساؤنڈ پروف ہے سفدہ نے جواب دیا یا سر وہ ڈاکٹر صاحب کا آفیس ہے مارٹن نے جواب دیا تم لوگ یہیں رکو گے میں مارٹن کے ساتھ اس دفتر کا معاہینہ کرنے جا رہا ہوں او مارٹن امران نے کہا اور دوازے کی طرف بڑھ گیا پھر مارٹن کی رہنمائی میں وہ ایک ساؤنڈ پروف کمرے میں پہنچ گیا یہ کمرہ واقعی آفیس کے انداز میں سجا ہوا تھا دوازہ بند کر دو امران نے کہا تو مارٹن نے مڑ کر بھائی دوازہ بند کر دیا لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے مجھے معلوم ہے کہ تم نے وہاں ملازمین کی موجودگی کی وجہ سے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ تم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کبھی لیبورٹری میں گئے ہو یا نہیں اس لئے میں خاموش ہو گیا اور اب تمہیں الہیدہ لے کر یہاں پر آیا ہوں امران نے بڑے نرم لہجے میں کہا جناب ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے حلف دیا تھا کہ میں کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتاؤں گا مارٹن نے ہچ کچھ جاتے ہوئے کہا یہ حلف عام آدمیوں کے لئے ہوتا ہے سرکاری آدمیوں کے لئے نہیں ہوتا پاکیشیائی ایجنٹ ڈاکٹر صاحب کی جان کی دشمن بنے ہوئے ہیں جبکہ ڈاکٹر صاحب سائنسدان ہیں انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے لیکن حکومت کو ان کی اہمیت کا احساس ہے اس لئے جی پی فائیف کے ذمہ یہ جوٹی لگائی گئی ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی حفاظت کریں لیکن ڈاکٹر صاحب پڑھوں پر پانی نہیں پرنے دیتے وہ ہمیں بتاتے ہی نہیں کہ لیبورٹری کہاں ہے اور اس کا راستہ کہاں ہے تاکہ ہم وہاں نگرانی کر سکیں عمران نے بڑے موثر انداز میں بات کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب ایسی طبیعت کے آدمی ہیں جناب لاپرواز سے ان کی وچپن سے ہی یہ عادت ہے جناب مارٹن نے اپنے صاحب کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہم اتمنان سے اپنے فرائض سر انجام دے سکیں عمران نے کہا جناب لیبورٹری کے اندر تو میں کبھی نہیں گیا دو تین بار ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے سیدھے واپس دارالحکومت جانا تھا اس لئے وہ مجھے ساتھ لے گئے تھے اسوند ریلوے اسٹریشن سے مشرق کی طرف ایک بہت وسیع و عریض میدان ہے اس میدان کے اندر ایک بہت بڑا سیڈ فارم ہے لیبورٹری کا راستہ سیڈ فارم کے اندر سے جاتا ہے وہ مجھے سیڈ فارم میں چھوڑ جاتے تھے اور خود چلے جاتے تھے پھر واپسی پر مجھے ساتھ لے جاتے تھے میں تو جناب بس اتنا ہی جانتا ہوں مارٹن نے جواب دیا آخری بار تم کتنا عرصہ پہلے وہاں گئے ہو عمران نے پوچھا جی ایک ماہ پہلے گیا تھا مارٹن نے جواب دیا اس سیڈ فارم میں کتنے ہاتھ بھی کام کرتے ہیں عمران نے پوچھا جی وہاں بڑے بڑے گودام ہیں جن میں بیجوں کی بوریاں بھری ہوئی ہیں ایک طرف ایک بڑا سا کمرہ ہے جس میں سیڈ فارم کا بڑا افسر بیٹھتا ہے ویسے وہاں تقریباً 20-25 افرات کام کرتے ہیں وہ بھی لوڈر ہیں ٹرک آتے ہیں اور بوریاں لوڈ کر آ لے جاتے ہیں یا پھر ٹرک سیڈ سے بھری ہوئی بوریاں لے کر آتے ہیں مارٹن نے جواب دیا وہاں افاظر کا کوئی انتظام نہیں میرا مطلب ہے کہ مسلح فوجی یا ایسے ہی دوسرے لوگ عمران نے کہا جناب ایک دو مسلح چوکی داروں کو تو میں نے دیکھا ہے اور تو مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا میں نے البتہ ایک بار ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا تو ڈاکٹر صاحب میں یہ بات سن کر بھی اختیار ہس پڑے انہوں نے بتایا کہ راستہ تو ادھر سے ہے لیکن اس راستے سے کوئی اجنبی کسی صورت بھی نہیں گزر سکتا مارٹن نے جواب دیا وہاں فون تو ہوگا نا عمران نے پوچھا جی ہاں دفتر میں فون ہے مارٹن نے جواب دیا کیا نام ہے سیڈ فارم کا عمران نے پوچھا جی نام تو مجھے معلوم نہیں نہ ہی وہاں کوئی بورڈ لگا ہوا دیکھا ہے میں نے مارٹن نے جواب دیا تو عمران نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے دارال حکومت کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دی انکوائری پلیز رابطہ قیم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز آئی گزبہ اسوند کا رابطہ نمبر بتائیے عمران نے کہا تو دوسری طرف سے اسے رابطہ نمبر بتا دیا گیا عمران نے کریڈل دبایا اور پھر رابطہ نمبر ڈائل کر کے اسے وہاں کی انکوائری کا نمبر ڈائل کر دیا انکوائری پلیز رابطہ قیم ہوتے ہی آواز سنائی دی سیڈ فارم کا نمبر دیں عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیا لیکن دوسری طرف سے کافی دے تک گھنٹی بچتی رہی لیکن ریسیور نہ اٹھایا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا اس وقت رات ہے جناب دفتر تو بند ہوگا مارٹن نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا ہمارے درمیان ہونے والی بات چیز سے کسی کو آگا نہیں کرنا سمجھے حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحب کا فون آئے تب بھی نہیں عمران نے کہا بہتر جناب مارٹن نے جواب دیا ارے ہاں ڈاکٹر صاحب تمہیں فون تو کرتے رہتے ہوں گے عمران نے کہا جی ہاں جناب جب انہیں ضرورت ہو تو کرتے ہیں مارٹن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور تمہیں ضرورت ہو تو تم کس نمبر پر بات کرتے ہو عمران نے پوچھا جی اب آپ سے کیا چھپانا مجھے انہوں نے ایک خاص قسم کا ٹرانس میٹر دیا ہوا ہے میں اس پر بات کرتا ہوں مارٹن نے ہیچ کے چاہتے ہوئے جواب دیا کہاں ہے وہ ٹرانس میٹر عمران نے پوچھا وہ تو ڈاکٹر صاحب اپنے ساتھ لے گئے ہیں مارٹن نے جواب دیا دیکھو مجھے جھوٹ سے شدید نفرت ہے سمجھے اس لئے آخری بار وارننگ دے رہا ہوں کہ آئندہ میرے سانے جھوٹ نہ بولنا میں تمہارا لحاظ اس لئے کر رہا ہوں کہ تم ڈاکٹر صاحب کے خاص ملازم ہو ونکرنل ڈیویڈ تو ہلک میں ہاتھ ڈال کر سب کچھ اگلوا لیتا ہے عمران نے اکلکھ گھر راتے ہوئے کہا تو مارٹن کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے جناب اسی دفتر میں ہے جناب ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ سوائے ان کے اور میرے کسی کو اس بارے میں معلوم ہونا نہیں چاہیے میں بھی اسے انتہائی عشد ضرورت کی وقت ہی استعمال کرتا ہوں مارٹن نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا پہلے بھی میں نے تمہیں بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ عام آدمیوں کے لیے ہے عمران نے غراتے ہوئے کہا تو مارٹن نے اس باتیں سر ہلا دیا اور پھر اٹھ کر وہ دائیں ہاتھ کی دیوار کی طرف مڑ گیا اس نے دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو دیوار کا ایک حصہ سرر کی آواز کے ساتھ ایک طرف ہٹ گیا اب وہاں ایک علماری موجود تھی جس کے دو خانے تھے ان دونوں خانوں میں فائلیں بھری ہوئی تھی جبکہ ایک کونے میں ایک چھوٹا سا خصوصی ٹرانس میٹر موجود تھا مارٹن نے ٹرانس میٹر اٹھایا اور ایک بات پھر دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی علماری غائب ہو گئی جناب یہ ہے ٹرانس میٹر مارٹن نے کہا ڈاکٹر صاحب سے اس پر میرے سامنے بات کرو انہیں بتاؤ کہ مادام دومیری یہاں آئی تھی اور وہ اب چلی گئی ہیں اور کچھ نہ بتانا امران نے کہا ہو سکتا ہے کہ صاحب سو گئے ہو مارٹن نے ہچ کچھاتے ہوئے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو سائنس دان اتی جلدی نہیں سویا کرتے امران نے غراتے ہوئے کہا تو مارٹن نے جلدی سے ٹرانس میٹر کا ایک بٹن پریس کر دیا دوسرے لمحے اس پر سخ رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا چند لمحے بعد بلب سبز رنگ کا ہو گیا ہیلو ہیلو مارٹن بول رہا ہوں جناب اور مارٹن نے بلب کا رنگ سبز ہوتے ہی انتہائی موت دبانہ لہجے میں کہا یس ڈاکٹر ہارنگ کیا بات ہے کیوں کال کی ہے اور ڈاکٹر ہارنگ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا جناب حکومت کی طرف سے آپ کی جانے کے بعد ایک مادام ڈومیری اور اس کی ساتھی عورت مادام کہتی اور ان کے آدمی آئے تھے انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا تھا اور ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اپنے کوٹروں سے باہر نہ نکلیں پھر اچانک وہ سب چلے گئے اب سے ایک گھنٹہ پہلے وہ گئے ہیں جناب میں سوچا کہ آپ کو اطلاع دے دوں اور مارٹن نے جواب دیا ٹھیک ہے ہوگا کوئی حکومت کا مسئلہ تم بہرحال وہاں اشیاری سے رہنا اور مجھے اب ڈسٹرب نہ کرنا میں انتہائی ضروری کام میں مصروف ہوں اور انڈال دوسری طرف سے ڈاکٹر ہارنگ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مارٹن نے ٹرانس میٹر آف کر دیا ٹھیک ہے بس کافی ہے اب اسے واپس رکھ دو امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو مارٹن نے ٹرانس میٹر اٹھایا اور واپس دیوار کی طرف بڑھ گیا اس نے دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو سرل کی آواز کے ساتھ ہی دیوار ہٹ گئی اور علماری دوبارہ نمودار ہو گئی مارٹن نے ٹرانس میٹر علماری میں رکھ کر ہاتھ واپس کھینچا ہی تھا کہ امران جو اس کے سائیڈ میں موجود تھا کہا ہاتھ بجری کی تیزی سے گھوما اور مارٹن چکتا وہ اچھل کر نیچے گرا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا امران کی لات حرکت میں آئی اور کنپتی پر پڑھنے والی لات نے مارٹن کا جسم سیدھا کر دیا وہ بے ہوش ہو چکا تھا امران آگے بڑھا علماری سے فائلیں نکال نکال کر دیکھنے لگا لیکن یہ ساری فائلیں سائنس تی تجربات سے ہی متعلق تھی لیکن امران مسلسل فائلیں دیکھتا رہا اچانک ایک فائل اس نے جیسے ہی کھولی وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ فائل کے اندر ال بی کے الفاظ لکھ کر ان پر سرخ دائرہ لگایا گیا تھا امران نے فائل کھولی اور اسے دیکھنا شروع کر دیا گو فائل میں موجود کاغذوں پر کوئی تحریر نہ تھی اور وہ کمپیوٹر پنچنگ میں تھے لیکن امران کی نظریں تیزی سے ان کاغذوں پر فسلتی چلی جا رہی تھی اور پھر وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ فائل واقعی لانگ برڈ کی بنیادی فارمولے سے ہی متعلق تھی امران نے اس فائل کو ایک میز پر رکھا اور دوسری فائلیں دیکھنی شروع کر دی لیکن باقی کوئی بھی فائل اس کے کام کی نہ تھی امران نے ٹرانس میٹر اٹھا کر باہر رکھا اور پھر دیوار کی جڑ میں پیر مارا اور اس نے دیوار برابر کر دی اور مر کر اس نے میز پر رکھی ہوئی فائل اور ٹرانس میٹر اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا دروازہ کھول کر وہ باہر آیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا سفدر آفس میں جاؤ وہاں مارٹن بے ہوش پڑا ہوا ہے اسے آف کر دو امران نے سفدر سے مخاطب ہو کر کہا اور باقی ملازم سفدر نے چونک کر پوچھا نہیں وہ غیر مطالق لوگ ہیں امران نے کہا تو سفدر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تنویر تم نے چیک کیا ہے کہ یہاں کوئی کار موجود ہے امران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا ہاں گراجوں میں دو کاریں موجود ہیں تنویر نے جواب دیا جو کار ورکنگ آرڈر میں ہو اسے گراج سے نکال لو امران نے کہا تو تنویر سہیلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا کچھ فائدہ ہوا ہے یہاں آنے کا جولیا نے پوچھا ہاں بہت کچھ امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر مارٹن سے ہونے والی ساری گفتگو دہرا دی اور پھر اس فائل اور ٹرانس میٹر کے مطالق بھی بتا دیا اوہ گوڈ پھر تو اصل بات کا علم ہو گیا اب ہمیں اسون جانا ہوگا جولیا نے مسرد بھئے لہجے میں کہا ہاں اس سیڈ فارم پر قبضہ کر کے معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے امران نے جواب دیا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے